بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرہ فر سے آج میں بناوں گے کہ آپ مٹرن کا ہنڈی فرہ فر کسن سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہوگا مٹرن یہ تقریبا ہاف کے جی ہے میں نے اس کے ہڈی کے ساتھ لیا ہے اور دو درمیانی سائس کے پیاس لیا ہے ایک گھڑی لسن کی ہے دو درمیانی سائس کے ٹرماٹریں ایک سے ڈیڑھ جو ہے ایدرا کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے مسالے بھی بہت کم استعمال ہوں گے اس میں اور میں اس میں ڈالوں گی تکیبا 1 ٹی بل سپون نمک گرم مسالہ اس میں لوں گے اور بڑی لائچی ہے دارچینی ہے اور اس کے ساتھ اس میں دو ستین کالی مرچ کے دانے ہیں ہاف ٹی بل سپون اس میں میں جوز کر رہی ہوں حلدی اور تکیبا 1 ٹی بل سپون میں جوز کر رہی ہوں اس میں لال مرچ تو چلیے فرہ ور سے سٹارٹ کرتے ہیں میں پریشر کو کر لوں گی فلیم میں نے آن کر دیا میں اس میں تقریبا 5 سے 6 ٹی بل سپون میں میں اس میں ڈالوں گی کوکنگ آئل ساتھ میں اس میں سارے سبجیٹ آگوں گے پیاس ٹوماٹر ادھرہ فر لیسو اس کا ہلکا سام کلر چاہید ہو رہے تک پکائیں گے اس کو بھر کر رہے تک پیارے کیسے کلر چیز ہو گئے کو آن کر دیمیں ساتھ میں بٹل دوم گھر کرنا گی اسے دو نکیس کو دیں گے اسے دو نکیس کو دیں گے اسے دو نکیس کو دیں گے کہ اسے دو نکیس کو دیں گے دیکھیں کلر چینج ہو گیا میں اس میں سارے سپائس سے وہ آئی کر دیں گے اور اس کو چمچ کے ساڑ میچ کریں گے اور ایک اور یہاں دیکھیں ایک اور یہاں دیکھیں گے آپ کو یہاں دیکھیں گے کے لئے دیکھیں گے ٹھیک دیکھیں گے ملکے اس کے لئے 5 دل وقت پکر کے اوپر اس کے لئے اس کے لئے 4 سے 5 کلیزوں کے لئے وہاں اسے لائیں گے ایکیئی بہت حالی ہے گھر میں ہوں گیا ہوں گیا ہے میرuen میں اسے پریش برکھوں گیا ہوں گا مجھ واقعی مانکہ پریش برکھوں گا ماشاء اللہ سے خوشبور بہت اچھی آل گیا اور پھر تکریبہ ہوں گیا ہے ہمارا یہ دیکھئے گرہ مسالہ میں نے بتایا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب تقریبا میں دو سے تین میٹھ اس کو اور سکرانا سے بھونوں گی تاکہ جو مسالہ ہے اس کی کشبو آجے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میں سے ڈالیں گے اور بعد اس کو میں ڈیشوک کر دوں گی یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ہمارا مٹن کا سالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہم اس میں تھوڑا سی کسوری میں سے ڈال کروں گی اور ہری مرچے ڈالیں گے اور دنیے کے ساتھ ہمیں اس کو گارنش کر دیں گے یہ تکیبا کیونی سے بکرہ پر سب سے زیادہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جو کشبو آتی ہے اس کی ایک خاص ارومہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح سے پکائیں کے پانی میں گھیوے فری کریں گے اور انشاءاللہ تلہ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ ریڈی ہو گیا ہمارا اب میں اس میں تھی سو چار ہری مرچے ڈال دوں گی یہ دیکھیں اور ساتھ میں اس میں بھنیا ڈالوں گی ہمیں اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو دیکھاتی ہوں دوستو دیکھیں میرے اس کو ڈیش آٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میری ریسپیس کو اپنی فیرنس اور فیملی کے ساتھ پلیز شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کومنٹ میں پلیز فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ